بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں بات کرنے والا ہوں کروٹن پلانٹ پر یہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش پلانٹ ہے اگر آپ کے گارڈن میں یہ پلانٹ لگا ہو تو یقینا یہ دیکھنے سے تعلق رکھتے یہ بہت ہی خوبصورت اور ملٹی کلر پلانٹ ہوتا ہے کروٹن پلانٹ بہت زیادہ کلرز میں آتے ہیں اور ان کی شیپ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ جو برائیٹی میرے پاس اویلیبل ہے اس کو کہتے ہیں سلوپی پینٹر یہ جو کروٹن کی برائیٹی ہے اس کو کہتے ہیں سلوپی پینٹر کروٹن اس پلانٹ کے لیف دیکھنے سے ایسے لگتے ہیں جیسے پینٹ کرتے ہوئے کسی نے ان کے اوپر پینٹ پینکتی ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور دلکش پلانٹ لگتے ہیں اس پلانٹ پر ہرے ہرے لیوز کے درمیان یہ جیلو کلر کے پیچز بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ دیکھیں کروٹن ایک پرمنٹ پلانٹ ہے جو کئی سالوں تک چل سکتا ہے اگر آپ اس کی ٹاپر کیر کرتے ہیں اگر اس کی گروت کی بات کی جائے تو موسم گرمہ کے اندر اس کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ اچھا پلتا پہتا ہے موسم گرمہ کے اندر یہ ایک شیڈی ہے یہ کا پلانٹ ہے اگر آپ اسے ٹھوپ میں رکھیں گے تب اس کی جو بتے ہیں وہ برن ہونا شروع ہو جائیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ذرا یہ لیو آپ چیک کریں یہ دیکھیں یہ بھلا پھر آپ ادھر سے دیکھیں یہ یہ برن ہونا شروع ہو گیا کیونکہ میں جب نرسری سے پرچیز کر کے لائے تھا تو یہ تیز لوک کی وجہ سے یہ اس کے پتے جو ہیں یہ برن ہونا شروع ہو گئے اس لئے آپ اسے سایدار جگہ پر رکھیں اگر آپ اسے ٹھوپ میں رکھیں گے تو اس کے جو لیپس ہیں وہ برن ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا پلانٹ خراب ہو جائے گا موسم گرمہ میں اس کی گروہ اچھی ہوتی ہے اور جیسے ہی موسم سرمہ سٹارٹ ہوتا ہے یعنی نومبر کا منت آتا ہے تو اس کے پتے جو ہیں وہ نیو لیوز نکلنا بند ہو جاتے ہیں اور جو پرانے والے لیوز ہیں وہ پیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس سے جھڑ جاتے ہیں اور بعض دفعہ اس کے جو پتے ہیں وہ کلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس پلانٹ سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں اس لئے اس پلانٹ کو بہت زیادہ سردی سے بھی اور گرمی سے بھی بچانا پڑتا ہے اگر آپ اس طرح اس کی کیر کھرتے ہیں تو آپ اس پلانٹ کو کئی سالوں تک اپنے گارڈن میں دیکھ سکتے ہیں اس کے گروہ ایسی جگہ پر اچھی ہوتی ہے جہاں پر بہت زیادہ نہ گرمی ہو اور نہ ہی سردی ہو جبکہ نمی وہاں پر موجود ہو نمی والی جگہ پر اس کے گروہ بہت اچھی ہوتی ہے موسم سرما کے اندر اس کے لیوز کمپلیٹلی اس سے چھڑ جاتے ہیں اور یہ پلانٹ سٹریس میں آ جاتا ہے ایسے صورت میں آپ نے اسے بہت کم پانی دینا ہے اور کوشش کریں اسے برائٹ لائٹ میں رکھیں دھون سے بھی اس کو بچائیں اور برائٹ لائٹ میں رکھیں تاکہ آپ کو جو پلانٹ ہے وہ خراب اور گل جانے سے بچ جائے پھر جیسے یہ فروری کا مہینہ گزرتا ہے مارس کے مہینے سے پھر اس کے نئے لیوز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کا پلانٹ ہیلڈی اور لیوز سے بھرا ہوا آپ کو نظر آتا ہے nowüzel sol اگر اس گھر کو کرنے کی بات کریں تو آپ اسے کروں سے کروں کر سکتے ہیں desemから کر سکتے ہیں اس کا جو بیسٹ منتھ ہے وہ ہے warberry مہینے کے بعد آپ اس کی کریں کو مہینے تکاپس کی کریں اگرہ آپ موسم گرمن میں بھی اس کا کٹنگ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو گروہ کا سیزن ہوتا ہے وہ موسم گرمہ ہوتا ہے اس لیے آپ موسم گرمہ میں بھی اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ پندرہ فروری سے مارچ کے درمیان میں کٹنگ اس کی لگا یا پھر آپ اسے برسات کے سیزر میں اس کی کٹنگ کو گروہ کر سکتے ہیں یعنی اگست کے منت میں اگست کے منت میں بھی آپ اس کی کٹنگ کو گروہ کر سکتے ہیں اس کی آپ میچور کٹنگ لیں تقریباً تین سے چار انچ کی اور اسے آپ کمپلیٹلی بھالو مٹی کے اندر گروہ کریں کیونکہ بھالو مٹی کے اندر روز ٹویلٹ میں اچھی ہوتی ہیں اور آپ کی کٹنگ سکسیسفلی گروہ ہو جائے گی اگر آپ اسے چکنی مٹی میں لگائیں گے تب زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی جو کٹنگ ہے وہ خراب ہو جائے کیونکہ چکنی مٹی کے اندر روز ٹویلٹ میں اچھی نہیں ہوتی اس کے علاوہ آپ کوکوپیٹ اور کمپوز ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جب آپ اس کی کٹنگ کو گروہ کریں تو خوشش کریں کہ اسے مناسب پانی دیں اگر آپ بہت زیادہ پانی دیں گے تو اس کی کٹنگ کل جائے گی اور کم پانی دیں گے تو روز ٹویلٹ میں ہی سٹارٹ نہیں ہوگی اس لئے آپ اسے مناسب پانی دیں تاکہ اس کی روز ٹویلٹ میں ہی سٹارٹ ہو جائے اگر کروٹن پلانٹ کے لئے واتر کی بات کریں تو موسم گرمہ کے اندر آپ اسے ڈیلی پانی دے سکتے ہیں جب موسم سرما کے اندر پانی اسے ہی بکتے ہیں جب اس کی سوئل پوشک ہو جائے اسے موجس سوئل پسند ہے تو اس لئے موسم گرمہ کے اندر کیونکہ ڈیلی ہی جو پوٹ ہے اس کی سوئل پوشک ہو جاتی ہے اس لئے آپ اسے چاہیں تو روزانہ پانی دے سکتے ہیں آگر اس کی پرائیس کی بات کریں تو یہ جو پلانٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے نرف سے سے کل ہی پرچس کے ہے دوسری روپے کا دوسری روپے کاrą یہ پلانٹ تھا کچھ پلانٹ اس سے چھوٹے تھے جن کی پرائیس سے کچھ کم تھی لیکن مجھے یہ پلانٹ اچھا لگا تو میں نے یہ پلانٹ پرچس کر لیا تو یہ پلانٹ شہا ہے یہ دوسری سو روپے کے ہے اور یہ پوٹ ہے اس کا ہے اگر کروٹن پلانٹ کے لئے فٹی لائزر کی بات کی جائے تو اس پلانٹ کو کسی بھی قسم کی فرٹی لائزر کی ضرورت نہیں ہوتی اگر اس پلانٹ کی خوبصورتی کی بات کریں تو یہ طبیعہ خوبصورت لگتا ہے جب یہ پوشی ٹائپ ہو اگر آپ کا جو پلانٹ ہے وہ سنگل برانچ اس سے گروہ ہو رہے تو اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ نہیں ہوگی بلکہ اس کے مقابلے میں وہ پلانٹ آپ کو زیادہ اچھا لگے گا جو بوشی ٹائپ بنا ہوگا جس کی بہت زیادہ ٹانجس ٹریڈ برانچ اس ہوگی اس لئے آپ کوشش کریں کہ اپنا جو پلانٹ ہے اس کی ٹواننگ کرتے رہیں تک کہ نئی نئی برانچ اس نکلیں اور آپ کا جو ٹرانٹ ہے اس کی بہت زیادہ پرانچ اس ہونے کی وجہ سے زیادہ ریفز کی وجہ سے وہ آپ کو بھرہ بھرا نظر آئے اور خوبصورت لگے آپ کوشش کیا کریںafter چار سے پانچ مہینے کے بعد آپ کا جو پلانٹ ہے اس کو ایک سے دو انچ اوپر سے کٹ کر دیں ترون کر دیں تاکہ آپ کا جو پلانٹ ہے وہ نیو برانچس نکالے اور آپ کا پلانٹ خوبصورت لگے اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ہم پروننگ کرتے ہیں اسے ہمارے پلانٹ کی گروہ اچھی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے اسی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ اسے آپ سائے دار جگہ پر رکھیں شیڈی ایریا میں رکھیں ڈائریکٹ سن لائٹ اسے نہ دیں کیونکہ ٹیز دھوپ کی وجہ سے اس کے جو لیوز ہیں وہ برن ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن یہ کمپلیٹلی انڈور پلانٹ نہیں ہے اس لئے آپ کوشش کریں کہ اس کو آؤٹڈوری رکھیں لیکن شیڈی ایریا میں رکھیں اگر آپ کے پاس درخت ہے تو اس درخت کے نیچے آپ اسے لگا دیں یا تو وہاں پہ اس کی گروہ اچھی آپ کو نظر آئے گی اسے پرائیٹ لائٹ کی بزرورت ہوتی ہے اس لئے اگر آپ اسے انڈور رکھیں گے تب اس کی گروہ رکھ جائے گی میں امید کرتا ہوں سلوپی پینٹر کروٹن پر بنے ہوگی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیاب لکھیں اللہ حافظ